ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک نیا پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ایجاو سین سانم فلم تفریح حاصل کرنے کا بہتین ذریعہ ایک زمانہ تھا جب فلم کے علاوہ کوئی دوسری تفریح نہ تھی اور پیشتر لوگ فلم کی ذریعہ ہی تفریح حاصل کیا کرتے تھے اور تفریح کے ساتھ ہی وہ فلم کو خاص توجہ سے دیکھا کرتے تھے اور ان میں خوبیاں اور خامیاں تلاش کیا کرتے تھے لیکن فلم میکر بھی مکمل ری کوائرمنٹ اور بھرپور توجہ سے نہائیتی عالی فلمی تکلیف کاری میں مصروف عمل تھے جس کے باعث خاص خامیاں تلاش کرنا مشکل ہوتا تھا اور شائعہ انہیں فلم سے محفوظ ہوتے تھے فلم کا اہم ترین شعبہ موسیقی کو تصور کیا جاتا ہے جس فلم کی موسیقی میاری اور متاثر گنھوتی وہ کامیوی سے ہم کنار ہو جاتی تھی بیتن موسیقی سے آراستہ فلم ناکامی سے دو چار ہو ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا تھا بلکہ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ بیتن موسیقی کے باعث فضول سی اور بے مقصد فلم بھی کامیوی سے ہم کنار ہو جاتی تھی شعبہ موسیقی کو مسورکن اور پرکش بنانے کے لیے نگمہ نگار موسیقار گلوکار اور تینوں کی اہمیت اور برسگیر نے بڑے عالی پائے کے عظیم ترین فنکار پیدا کیے جو ہمارے وطن عزیز پاکستان کا بھی حصہ بنے آج ہم نے فن موسیقی کی ایسی ایک سریلی اور میٹھی آواز مشہور مگنیا کو ہم نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہے اور آج ہم بات کریں گے پاکستانی فلموں کی اولین گلوکارہ منور سلطانہ کے حوالے سے جی ہاں منور سلطانہ کو یہ احضار سے لگے پاکستان کی پہلی فلم تیریات میں نگمہ سرائی کی گلوکارہ منور سلطانہ انیس سو ستائیس میں اور موسیقی کے تعلیم ریڈیو پاکستان کا مشہور کمپوزر عبدالحق قریشی عرف شامی سے حاصل کی لاور ریڈیو پر ہی منور سلطانہ کے گائے ہوئے بہت سے اردو پنجابی گیتوں کی مقبولیت ان کے لیے فلم دنیا کے دروازے کھول دیئے ریڈیو پاکستان لاور سے گیت گانے کے بعد انہوں نے گراؤن فون کمپنی کے لیے گزلے اور بہت سارے دوسرے گیت رکورٹ کرایا ان کے گائے ہوئے گیت اور گزلے سننے والوں میں بہت مقبول ہوئی موسیقی 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 آنکھوں سے جن میں کوہ رہا دل ہے داغدار آنکھوں سے جن میں کوہ رہا دل ہے داغدار دیکھے کوئی بہار گلے تانیار دونے تانیار دونے دیکھے کوئی بہار گلے تانیار دونے تانیار دونے تانیار دونے فلم تیری یاد کے دیگر نگموں میں بول بول دوپیر میں کہاں گئی تھی ہمیں چھوڑ کے نہ جانا جی اور دنیا کے رخوالے بھاگ جگانے والے اوہ تیری یاد سطح ہے تیری یاد سطح ہے میرا دل دھڑا گراہ ہے سپنے ٹوٹ گئے میرے سپنے ٹوٹ گئے جی یہاں سات گیت منور سلطانہ اس فلم میں گیا ہے جن اس فلم کا کوئی بھی گیت مشہور نہ ہو سکا منور سلطانہ کا اصل شورت فلم فیرہ میں گائے ہوئے نگمہ سے ملی اور یہ پاکستان کی پہلی پنجابی فلم تھی ان نگموں کی مقبولی نے منور سلطانہ کی شورت میں اضافہ کیا ہے اس فلم میں منور سلطانہ بہت سے سریلے گیت گیا ہے جو آج بھی ان نگموں کی بات گرش کانوں میں رس گولتی ہوئی نظر آتی یہ پاکستانی فلموں کا ابتدائی دور موسیقی 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 نیند آتی ہے تو نہیں سکتی میرے پر وعددار کیا ہوگا اے دلے بے قرار کیا تو چلتے ہیں گائز منور سلطانہ کی فلمی سفر کی جانب جی ہاں فلم تیریاد انیس سو اٹالیس فلم اچکولے انیس سو انچاس فلم شاہدہ انیس سو انچاس فلم سچائی انیس سو انچاس فلم مندری انیس سو انچاس فلم بھیرے انیس سو انچاس فلم جہاد انیس سو پچاس فلم لارے انیس سو پچاس فلم دو کنارے انیس سو پچاس فلم بے قرار انیس سو پچاس فلم دو آنسو انیس سو پچاس فلم جدائی انیس سو پچاس فلم کندن انیس سو پچاس فلم گھبرو انیس سو پچاس فلم انوکی ذاستان انیسو پچاس فلم اکیلی انیسو کیاون فلم دلبر انیسو کیاون فلم نوائلی انیسو باون فلم بھیگی پلکیں انیسو باون فلم الزام انیسو باون فلم محبوبہ انیسو تریپن فلم آغوش انیسو تریپن فلم گلام انیسو تریپن فلم آواز انیسو تریپن فلم سلاب انیسو تریپن فلم برخہ انیسو تریپن فلم گمنام انیسو چوبون فلم دیوار انیسو چوبون فلم شرارة 1954 فلم ہر 1955 فلم کاتل 1905 فلم ملتجا 1905 فلم نوکر 1905 فلم دلالبھٹی 1956 فلم لگتے جگر 1956 فلم سوتیلی ماء 1956 فلم مش 56 فلم پہنگا 1956 فلم گڑminister 96 فلم حقیقت 1905 فلم سبستان 1957 فلم بیداری 1957 فلم معصوم 1957 فلم شورت 1997 فلم جگہ انیس سو اٹھاون فلم بے گناہ انیس سو اٹھاون فلم لکچنگیز خان انیس سو اٹھاون فلم اسرت انیس سو اٹھاون فلم سہارا انیس سو انسان اور سلانہ سب سے ادھا کسی ایک فلم فلم بے قرار میں نگمات گئے جن کی تعداد دستی جن کی تفصیل ہم ایک گیت سننے کے بعد آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں گیت کی جانب تو گیز منو سلطان جن موسیقاروں کے ہمرا نگمہ سرائی کی ان میں کچھ نام انہیں یہ ہیں ماسٹر عنایت حسین ماسٹر گلام حدر سبدر حسین فتح علی خان عزگر علی محمد حسین رشید اطریج جی اے چشتی مبارک علی خان نظیر جعفری انور کریمداد مرول سلطانہ نے مشہور شاعر بروڈ کاسٹر ایوب رومانی سے شادی کی باپردہ خاتون تھی اور پھر شادی کے بعد انہوں نے گھروں لے زندگی کو زیادہ ترجیح دی اور فلموں سے مکمل کنارہ کشک تیار کی ان کے انتقال ساتھ جن انیس سو پچان میں کوئی لاہور میں ہوا منور سلطانوں کو ہماری فلموں کی پہلی گلوکارہ کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آئیے اللہ تعالی سے دعا کرتا اللہ تعالی منور سلطان کے گناہ قبیرہ سفیرہ سب معاف فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام آتے فرمائے ہیں آمین میں ہوں آپ کا مذبا نجاز سنم اور مجھے زیادت دیجئے اللہ حافظ